نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسئلہ جس کے تعلق سے عورتوں کے اندر بہت زیادہ نواقفیت اور غفلت پائی جاتی ہے وہ مسئلہ ہے کہ سفر کے درمیان عورتوں کے لیے قصر نماز پڑھنے کا اس مسئلے کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سفر شرعی جس کے اندر نماز قصر کی جاتی ہے وہ کتنا کلومیٹر کا ہوتا ہے تو سفر شرعی جب آدمی کرنے کی وجہ سے انسان مسافر شمار ہوتا ہے اور نماز کے اندر قصر کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے تو اس سفر کی مقدار ہے سوہ ستتر کلومیٹر آج کل کے حساب سے سوہ ستتر کلومیٹر اگر کوئی شخص سفر کر لیتا ہے یا سوہ ستتر کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہو اور تو وہ آدمی اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد مسافر اور سفر شرعی اس کا شروع ہو جائے گا اور وہ مسافر شرعی شمار ہوگا اب راستے میں جتنی بھی نمازیں اس کی قضا ہوں گی یا راستے میں جو بھی نماز پڑھے گا وہ قصر ہی نماز پڑھے گا یعنی قصر کا مطلب ہوتا ہے چار رکعت والی نماز وہ دو رکعت پڑھے گا اور اگر اس نے کہیں سفر کرنے کا ارادہ کیا اور پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت کر لی پندرہ دن یا اس سے زیادہ اگر ٹھیرنے کی نیت کی تو پھر اب وہ وہاں پہنچنے کے بعد جہاں وہ سفر کر رہا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد اب وہ مکمل نماز پڑھے گا اب قصر نہیں کرے گا لیکن اگر سفر میں اس نے پندرہ دن سے زیادہ کی یا پندرہ دن کی نیت نہیں کی بلکہ پندرہ دن سے پہلے پہلے کی اس کی نیت ہے مثلاً دس دن میں واپس آ جائے گا یا آٹھ دن میں واپس آ جائے گا یا بارہ دن میں واپس آ جائے گا پورے پندرہ دن کی نیت نہیں ہے تو اب اس کو جب تک وہ سفر کے اندر رہے گا تب تک وہ چار رکعت والی نمازوں کی قصر کرتا رہے گا یعنی دو رکعت پڑھتا رہے گا تو جس طریقے سے یہ حکم مردوں کے لیے ہے اسی طریقے سے یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے یعنی عورتیں اگر کہیں سفر پر جائیں اور وہاں پر ان کی پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہ ہو تو جب تک وہ وہاں پر رہیں گی تب تک وہ فرض جو چار نمازیں ہیں چار رکعت کی نمازیں ہیں ان کی قصر یعنی دو رکعت پڑھتی رہیں گی یہ ان کے لیے واجب اور ضروری ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ان کے لیے سفر کے اندر قصر کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کوئی عورت اگر جان بوجھ کر کے ان قصر نماز کو قصر نہیں کرے گی بلکہ پوری چار رکعت پڑھے گی تو وہ گناہگار ہوگی اور اگر اس نے قائد اولہ نہیں کیا تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اس کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی لیکن اگر دو رکعت کو چار رکعت اس نے پڑھ لی اور دوسری رکعت پر قائد اولہ کر لیا تھا یعنی بیٹ گئے تھے تو اب اس کے فرض تو ادا ہو جائیں گے لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کی وجہ سے جو اس پر پورا عجر ملنا تھا وہ عجر اس کو نہیں ملے گا صرف فرضیت ادا ہوگی بہت سے عورتیں وہ نماز کے اندر قصر نہیں کرتی بلکہ سفر میں جانے کے بعد بھی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مطمئن نہیں ہوتا دل ہمارا مطمئن نہیں ہوتا ہم کو عجیب سا محسوس ہوتا ہے دو رکعت پڑھتے ہوئے اس لئے ہم پوری نماز پڑھتے ہیں یہ چیز بالکل شریعت کے اندر اپنی منمانی کرنی ہے شریعت نام ہے دین نام ہے اتباع کا اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی نے جو بتلا دیا اس پر عمل کرنا اس کے اندر اپنا دماغ یا اپنی عقل نہ لڑانا یہ اصل دین ہے ماننے کا نام دین ہے تو جب حکم ہے کہ سفر کے اندر اگر شرعی سفر ہو تو نماز کے اندر قصر کرو تو اب قصر کرنا واجب ہے کوئی شخص جان بوجھ کر کے دو رکعت نہ پڑھ کر کے اگر چار رکعت پوری پڑھے گا تو وہ شخص گناہگار ہوگا اس لئے جس طریقے سے مردوں کے اوپر قصر واجب ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی قصر کرنا واجب اور ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے